الحمدللہ الحمدللہ واسلامن علی عباده الذین استفاد رب شرح لی شدری ویسر لی امری وہل الاغدتا من لسانی یفقہو قولی رب جدنی علمان رب جدنی علمان اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکہ حمید مجید اعوذ باللہ سمیع العلیم میرے سہی پان الرزیم وقضا رب کا اللہ عطابدو اللہ یاہو وبلوالدین احسانا حج دا سواب چراب دیکھیں جے مانداب حج دا سواب چراب دیکھیں جے مانداب کیسا ہی رتبہ چھنڈے باغ دی چھانداب خدمت انا بھی دونوں جگ دی بھلائیے ماپیاں بھی خوشبو آب وکری بنائیے پر آن دیے حسن جس دیر دل دی صفائیین ہر قسم دی حمد و صناب اللہ رب رحمان واسطے بے سمار انگنق درود و سلام سید الولین والاخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے دوستو اپدر کو اللہ تعالیٰ دادِ حد شکر ہے جس مالک نے اس گئے گدرے دور دے اندر سانو اپنے بھر بھی چاندی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ ہمیشہ تو ہی بات چلی آ رہی ہے اپنے کر کوئی اونوی حد پیت کسی رو پیار ہو گئے کدھی کسی دشمنہ اپنے کر نہیں مالوم اندر آج دوست بزرگ اللہ دے کر چاہے ہیں نا اللہ مالک نے آن دی توفیق دیتی ہی آتے آئے ہیں اللہ پاک سبنا دانا قبول فرمائے پہلا میں تُسی علماء کرام دے بیانات سن چکے ہو اور انشاءاللہ میرے تو بعد حافظ عساق و کاروی صاحب تشریف فرمائے انہوں دہ دیان ہوئے گا دعا کرو اللہ پاک انہوں سیت والی نمی زندگی عطا فرمائے اور تُسا دیکھ لیا ہے کہ مولانا منظور صاحب اللہ دے فضل نال وہ بھی تشریف لیا چکے نے اللہ پاک انہوں بھی حفاظت فرمائے تُسیر اشتہار تے ایک پڑے ہیں کہ آج دا پروگرام مرشد آزم سیرتے مرشد آزم تے موضوع تے لیکن مولانا عبدالقری محمدی صاحب اے نا رہنے میں نو حکم دیتا ہے کہ تُسا مان دی شان بیان کرنی ہے مان دی عثمت بیان کرنی ہے اللہ پاک انہوں دعا کرو کہ اللہ پاک انہوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اے پائی نے مسئلہ پچھے ہیں جی اے ویڈیو مسجد بنانی جائے دیکھے نہیں جو اے مولوی بنا رہا ہے اے اے اوہی تا مولوی ہونا مولوی بنا رہا ہے اے اے مولوی بنا رہا ہے یا انہوں نے پوچھو یا پھر جنا بھی دنیوی بٹی جانتی مصد نویچ بنوارے لوگ مصد نویچ بن رہی ہے کعبہ طلعہ بن رہی ہے انہوں نے پوچھو بھی جائے دیکھے نجائے دیکھے میں ایک طالب علمہ میں انہوں نے پتہ ہی نہیں بھی جائے دیکھے نجائے دیکھے بارک ہے میں اللہ کے دعا کرنے اللہ تو آٹھیں محبت قبول فرمائے اللہ تو آٹھیں سارے ہیں آپ آٹھیں قبول فرمائے بھائیوں مادی شان مادی اسمت اے اے انہوں نے پتہ جنہوں نے یہاں ماماں توڑ گئی آنے دوسرے نے نہیں پتہ مادی کی شان ہے یا پھر پتہ ہے آمن عبدالال ساری کعناب دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کہ مادی کی شان ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دے نال جارہ نے ابوان امی جگہتے میرے نبی گدرے قبرستان دے کولوں دی میرے نبی گدرے نام اللہ دے پاک پیغمبر کی دیکھ دینے ایک قبر ایک مٹی دی دھیریے اللہ دے پاک پیغمبر دے دے کول بیٹھ کے میرے تواڑے پیر و مرشد رو ہی جان دینے رو ہی جان دینے آپ دیاں کھا مچوں چرے پچرے پان سو جارینے اللہ اکبر اللہ چھہابہ اکرام اللہ دے مجمعین پریشان ہو جان دینے حضر تمرے فاروق رضی اللہ اتان لو اگے ہو کے کہن دینے سونے ہاں کیڑی گالے رو ہن دی جے کوئی تھی گالے سانوں میں دسوہ تھی بھی رو لئیے آپ فرما دے عمر تینوں نہیں پتا اے میری ماں بھی کبرے اے میری ماں آمنا بھی کبرے اللہ دے پاک پیغمبر نوں او بھی بیلے یاد آئے ہونگے نام پانچ سال بھی عمر میرے نبی بھی حضرت عامنا میرے مصطفانو مدینہ توی باتو لے کے مکہ منورہ دیاں در جا رہیانے ابوانانی جگہ تے پہنچ کے بی بی آمنا نے اللہ کو لے جانے دیاں تیاریاں کر لیاں ایج کر کے میرے مصطفانو بیٹھی جا رہیانے نالے رو ہی جا رہیانے فرما دیاں کینے عمر تیری بیچ برکت ہووے عمر تیری بیچ برکت ہووے تے بہت دعا فرما آئی اکھی میری اہم جو روم نید اجل بھی آئی اللہ تے پاک پیغمبرنوں اوہ ویلے یاد آگا ہوں گے دوست آج ویلائی تمہیں ماں پیاں بھی قدر کر لیا نام اللہ تو جلال بھی قسمیں ماں پیاں ورگی دنیا تے نعمت ہی کوئی نہیں مولانا کہنے دنیا اندر ماں پیاں ورگی نعمت ہور نہ کوئی جے تر گئے تے مور پچھتا میں جد تر گئے تے پھر پچھتا میں پر ویلہ لنگ جے ہوئی اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ پاک فرما دینے وَقَذَا رَبُّ کَا اللہ تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّا ہُم اللہ فرما دینے اے میرے مابو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے رب دے بیس لینے اللہ تو بغیر کسے دیبادت نہ دھرو اللہ تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّا ہُم ایک صحابی میرے نبی کلامب ہے آکے کہندہ سونے آم اللہ دے پاک فیغمبر جی سنوے دسونا کبیرہ گناہ کیے آپ فرما دینے ام تُسرے کا بِاللہِ نِدَّن تو اللہ پاک دینال کسے نُو شریک بنائیں اے کبیرہ گناہیں ایک اہندہ سونے آم اس تو بات کبیرہ گناہ کیے آپ فرما دینے ام تُو کُن والے دین ماپیاں بھی نا فرما نہیں کرنی اے بھی کبیرہ گناہیں دوستو جو میں اللہ نہ لے شرک کرنوالے بندے نوں اللہ نے محب کوئی نہیں کرنا اے میں ماپیاں دیاں گستا کیاں بے عدویاں کرنوالے نوں بھی اللہ نے محب کوئی نہیں کرنا جے ماپیاں تو بے عدو تے گستا کی انجھے نمازہ میں پڑی جاننا ہے انجھے روزے بھی رکھی جاننا ہے انجھے تاجتہ میں پڑی جاننا ہے تینو جنت نہیں ہو لبنی جنت دو دخدے درمیانچ اللہ پاک نے عراب نمی جگہ تیار کی تی ایک اے تے ہو بندے جانگے جنے ماپیاں دے نافرماننے اس واستے بھی راب اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں ماپیاں دے نال سونا سلوک کریا کر ماپیاں دے نال اس نے سلوک نال پیش آیا کر مٹھی زبان ماپیاں دے سامنے استعمال کریا کر اللہ دا قرآن کہیں بے ہیں اما یبلوغنہ اندہ کل کے بر اے نا دو آن بیچوں تیرے نزدیک تیرے کول دو آن بیچوں کوئی بڑا پہنو پہن جائیں اللہ پاک دا قرآن کہیں بے ہیں فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْ اِنَّا مَا پی آنو اُفْ تَقْبِیْنَا کئی میرا تیاں کی دیویر ماں بھی جتی نو جتری ناکھے اگر ماں اللہ پاک نے ایسی نعمت بنا دیتی ہے ماں اللہ پاک نے ایسا ماں نو شام دے دیتا ہے حضرت جعبر رضی اللہ خطان لو میرے نبی فلاندے نے کئی دنیں سونے آن میں نو اجازت دے ہو میں اللہ دے راوے جہاد کر لی جاؤں جان دے ہونا جہاد کرنے والے دا کنہ مقامے آپ فرما دے رے ایک دن یا ایک رات اللہ دے راچ لگ جائے خیروں میں نت دنیا و ماں فیحام اے ساری دنیا نالو بیترے مجاہدی شان اللہ پاک نے بڑی بنائی ہے اے سیحافی اے رسول میرے نبی نو کہنے سونے آن میں نو اجازت دے ہو نام میں اللہ دے راوے جا کے جہاد کرام آپ فرما دے نے ماں زندہ ہی کہنے دا جی حضور ماں زندہ ہے آپ فرما دے نے جا جا کے ماں دی خدمت کر اللہ نے جنت ماں دے ہم پیراں تھلے رکھ چڑی ہوں ماں دے قط ماں دے کول جنت ہے اے ماں وانو چڑکے آنا کر ماں وانو دعا وانو لے آ کر بد دعا وانو بچے آ کر اللہ بھی قط میں ماں دی دعا تار دیں دیئے بد دعا مار دیں دیئے دعا تار دیں دیئے بد دعا مار دیں دیئے جے نئی یقین امام بخاری رحمت اللہ لے آفد ابن کتی رحمت اللہ لے حضرت امام بخاری رحمت اللہ لے دیا بچپن چکتاں قراب ہو گیا ماں روز اٹھ کے ونے اٹھ کے تحجد ونے دعا کر دیئے اللہ میرے بخاری دیا سانسے ہی کر دے تحجد ونے ماں اٹھ کے روز دعا کر دیئے تمہیں مانو انہا سکھ دیں انہا منو آرام پچاؤ تیری امیمی تحجد ونے دعا کریا کرے کیونکہ اور بیلا قبول یہ دہندہ ہے سید میر نے بڑی پیاری بات کہیے قیم دینے اوہ واوہ لذتی رات کھلونے دیئے ہاتھ بن کے قیدی ہونے دیئے سونے رب سچے اگے رونے دیئے پڑھ لا الہا اللہ اللہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیمان حجد ونے روز دعا کر دیئے عزی اللہ میرے بخاری دیا کھانسے ہی کر دے اللہ میرے بخاری دیا کھانسے ہی کر دے اور کریں دوستان ایک دن دعا نہیں مہینہ دعا نہیں سال دعا نہیں امام بخاری دیمان دو سال تک دعا مند بھی رہی دو سال تک حضرت امام بخاری دیمان دعا کر بھی رکھ اللہ سونے ہاں بیعت بخاری نو محدث بنانا تھی بیعت حافظ پران بنانا تھی اللہ سونے ہاں یہ تے مسجد اپنے اب جان جو گئی نہیں یہ تے کچھ کرن جو گئی نہیں اکھان تو بغیر بندے دی زندگی کا دیئے اممہ جی تحجد میرے اٹھیاں اٹھ کے دعا کی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیمان دعا کر کے سونجھا دیاں نے دعایں میں کی تھی اللہ اکبر اللہ حضرت امام بخاری دیمان کے اندیئے اللہ یہ میرے پتر بخاری لی اکھان کوئی نہیں تے جواب دے چھڑت ناظنال دعا کی تھی اللہ دے اب بندے انو رب کے ناظن دائے کدھی کدھی وہ ہولے ہولے قبول کر دا ہے ایڈی جلدی قبول نہیں کر دا ہونجتے ہونا وادا ہے وقالا ربکم دونی دونی استجب لکم ان اللہ زینہ یستقبرونان عبادتی سا یاد قولونا جہنمان داخلی اللہ دے میں انو جو دو مرضی پکاری جاؤ حضرت امام بخاری رحمت اللہ لدی ماں کہنے دی اللہ جے میرے بخاری لی اکھان کوئی نہیں تے جواب دے دے کونجر اب جواب دیندہ ہے او تک کافرانو جواب نہیں دیندہ جنا نام انے انو جواب نہیں دے دا تینوں میں انو کنے جواب دے سکتا ہے اوہو بھی ایک چینچے چوی کہتے کھلی جو دو مرضی آو اوہو تے آپ کہہ رہے ہیں اوہ آجا مانگ لے جو کچھ چانائیں آجا مانگ لے جو کچھ چانائیں تیرا رب ہاں کیوں شرمانائیں کیوں غیرہ دے در جانائیں فال لا الہا الا اللہ یا اللہ مریب کی درین والے بندے کنجنے پھر تینوں اسی کتے لے بھی ہے ہانو تیرا بلاب دا کوئی نہیں بیاب اللہ دینے اوہ اے میں لبنا میں بیابانے اندر میں تواسنا ہاں تیری جان اندر ذرا بیخت مار تیان اندر فال لا الہا الا اللہ اللہ سونے ہاں تینوں مل لگیاں کنہ خکرا لگ دین اللہ دینے اوہ میں نو ملن دا لگ دا کرایاں نہیں کہو جی کروٹ کے بند ہم سیتے آجا کنہ پیسے لگ دین چلو جلے دورو ہے نو 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 کرایاں چاہ رہے ہیں لگا رہے گا جڑائی چھوٹے مسجد چاہ رہے ہیں اپنے کار مسلحے پہ جات اپنی محلے بھی مسجد چلا جات کرایاں لگ دین اوہ میں نو ملن دا لگ دا کرایاں نہیں میں کوئی دور محل بنایاں نہیں نالے چوکی دار بٹھایاں نہیں پڑھ لا الہا اللہ ہے تیرے بندیں ہاں دینے کسے بڑے بندوں ملنا ہوئے سیبہ دیاں پیتیاں لے جانیاں پہن دینے توفیتا ہے پڑھ جانے پہن دینے تیرے کھول آئیے تکیلہ کے آئیے اللہ دینے اوہ خالی ہاتھیاں میں چولی پھر دیں خالی ہاتھیاں میں سیرو ننگا جاغ پیروں ننگا جاغ جے کپڑے کوئی نہیں ہوتے گھلوں ننگا جاغ اوہ خالی ہاتھیاں میں چولی پھر دیں تینو مال اولاد دے جار دیں تیری ہر مشکل حل کر دیں پڑھ لا الہا اللہ ہے تیرے بندیں پوچھ دینے کدیس ہوں ہی جاندے ہوگے نا ساڑھا این میں نے سون جائے ایم پی سون جاندہ ہے تھانے دار سون جاندہ ہے صدر وزیر آدم سون جاندے اللہ دینے اللہ لا الہا اللہ اوہ الہی القیوم لا تا قدوم سنتوں والا نوم اللہ دینے اور روان جاغ دا میں کدیس ہوں دا نہیں کونج رب سون دا ہے نبی سون جاندے نے ولی سون جاندے میں قرآن چپڑے ہیں کئی ولی تین تین سو سال ہی ہوتے رہ جاندے تھے اور روان جاغ دا میں کدیس ہوں دا راکھی جگدی کران انگل ہوں دا نہیں تو تے بھروی میرے بوے ہوں دا نہیں پڑ لا الہا اللہ بات دور نہ چلی جائیں امام بخاری رحمت اللہ امام بخاری اٹھے اٹھے اٹھ کے ویخدے نے امام جی بھی اٹھیاں کی ویخدیاں کی ویخدیاں نے پتر دیاں کا بلکل سہی نہیں اگر باؤں پڑ کے مسیح تیرے جانا پہندہ تھی باؤں پڑ کے کار لے آنا پہندہ تھی امام دی توانال امام المحدثین بن گا امام دی توانال سہی بخاری سولہ سال دے اندر میرے امام بخاری سولہ سال دے اندر ریاض الجنہ اور جنہوں نبی پاک نے فرمایا ماں بہینہ بیٹی ومنبری روزہ تم نے ریاض الجنہ پہلاں گسر کر دینے دو گانہ پڑ کے استخارہ کر دینے امام بخاری رحمت اللہ مسجن نبی دے اندر ریاض الجنہ دے اندر بہکے سولہ سال دے اندر سہی بخاری لکھ دینے یارے اٹھے اٹھے بھی اٹھے بھرما جانے بھرما اٹھے بھرما محمد شریف خلا بارسہ اللہ آپ دیکھنا آج بھی ماں بھی دعا قبول ہوندی ایک ماں بھی فدمت کر آج بھی دعا آزرہ تنمہ حیال کور دی زمین دی شیئر کرو آم جتے آل پاکستانہ لے دی اس کانفرنس ہو رہی جاؤ گے نا کیکہ لے رہو گے ہو جانے جاؤ گے نا آج بھرما نہیں بوجھو نا نہیں جانا کونی مولانا جاؤ گے نا جیتے بے کے بعد کرنے پہ ہو اصل سے مسئلہ حرمت رسول دا ہے جانے چاہیے دا اللہ حرم توفیق اطاف فرمائے حرمت رسول دا ہے مولانا ابراہیم میر شیال کو تی رحمت اللہ لین اطاف رمضان دا چند پہ چردہ ماں مسجد دروہ دے گئے گئی تے خادم کو نو جا کے پچھ دیئے وے مسجد یا خادم ساڑی مسیح تے قرآن کنے سنانا تراویہ کنے پڑھانی آنے مسجد دا خادم کہنے بیب جڑے کاری نے قرآن سنانا ادھانا ابراہیم کاری تے مان سنڈا حاکہ پر کے اسمان اولے مو کر کے کہن دیئے اللہ میرا بیب ابراہیم قدی قرآن سنائے گا او ماں وادیاں ریجا ہوں دیا نے ماں وادیاں خاش ہوں دیا نے ایم ایک قسم دیئے ایک ماں ہو دیئے میرا پتر پتوار ہی لگ جائے ایک ماں دیئے میرا پتر ڈی سی لگ جائے کوئی مان دیئے میرا پتر وزیر بن جائے حضرت مولانا ابراہیم میر شیال کوٹی رحمت اللہ دی مان اسمان نول مو کر کے کہن دیئے اللہ میرا ابراہیم قرآن سنائے گانا مولانا میر شیال کوٹی رحمت اللہ مسجد چھاتے بیٹے تن دوڑ کے دروازے اندر آئے آکے کہیں دیئے امی تو جانیے میں قرآن سناؤں آم بیٹا میرا بھی جی کر دیں میری حافظ قرآن دی ماں بن مولانا میر شیال کوٹی رحمت اللہ کہیں دیئے امی تو دعا کر دے میں میرد کر دی ماں امی تو دعا کر میں کوشی کر ماں دعا منگنی شروع کر دی تی مولانا میر شیال کوٹی رحمت اللہ نے کوشی کر دی تی مولانا صبح سفارہ یاد کر دی رات نو سنا دی دی صبح یاد کی تا رات نو سنا دی تی روز مک گئے تی سپارے بھی مک گئے جسے لوکانو عیدہ چاہے ماں عیدہ بھی چاہے پتر دے حافظ ہون دا بھی چاہے اے ماما دیا دعا تار دن دیا نے بات دعا ماما مار دن دیا نے جا سئی بخاری پڑ کے دیکھ لے اے میری تیری بات نہیں اے کائنات سردار نبی دی بات جگہ دے پیر دی بات آپ فرما دیں ایک ولی اللہ نو حجر تی بات تن کر دیا کر دیا سٹھ سال گزر گئے سٹھ سال نفل پر دیا گزر گئے یہ بات تن کر دیا گزر گئے جرائج نے نفل نہیں سن آدھا نفل سٹھ ماندی سن نفل ہی پڑھی جا رہے ماں ایک دن آئی دجھ دن آئی آبی میں جرائج میری گل تے سن پر حضرت جرائج ولی نے نو آدھی نہیں تی ماں آدھی گل سن کوئی نہیں نفل ہی پڑھی جا رہے اللہ اکبر اللہ ماں کھلو کھلو کہ تھک گئی آمدی جرائج جا او دو تک تن موت ناوے جب تک دل دا مون نہ بیخ لوے جرائج ولی نماز پڑھی جا رہے ہیں نفل پڑھی جا رہے ہیں جر مرید پیرا سلے ہاتھ دیں دے سن اونا نے خجرات تھا حدث بٹے مار نے شروع کر دی مار مار کے بٹے لو لہان کر دی سام حدث جرائج پر ماندی لوگوں گل تے دسو گل کی حدث جرائج لوگ کے اندے آب بی بی آن دی آج جڑا بچہ میں جنے آئے یہ جرائج ولی دا بچہ ہے حرام دا بچہ ہے بی بی کہندی تیرا بچہ ہے حضرت جرائج فرما دینے گل میں سمجھ چا گئی گل نہیں حضرت جرائج وضو کر دینے وضو کر کے اسے نکھے جا بچہ دے سر دے ہاتھ رکھ دینے کہندے نکھے آج بچے آج اللہ بھو حکم نل بول کے دست تیرا بابا کون نے صحیح بخاری چلی کے آئے اے نکھا جا بچہ بول کے آن دا تی نو تے لوگا بٹے ہیں میرا باپ تے بھلانا بکریاں دا چھیڑ لوگ کے اندین حضرت اجازت دیو تے سونے دیا اٹ دا اجرہ بنا دے یہ حضرت جرائج فرما دے نے مینو ہو جا ساد بنا دے ہو مینو پتہ لگ گئے میری ماں نے بد دیا دی دی اور بیر ماں دیا دیا بد دیا مار دی دیا حضرت موسی علی اسلام ایک دن دن اللہ میرا جنت دا گوانڈی تے بخوا جنت دا گوانڈی کون جنت نبی دا گوانڈی کون جن تس ہی بھی چان دے نبی پات گوان مل جائے جان دی ایک سے ابی میرے مصطفی دا حضرت کے ربی دن رات خدمت کر دا دن رات جوڑا سیدھا کر دن دا دستر بچھا دن دا لوٹا پانی دا پھڑ کے بار چلا جان دا آپ فرمان دے ربی شادی کیوں نہیں کروانا کہیں اللہ خابت اپنے محبوب دی سیارت کروا دے کیوں جی امام بخاری رحمت اللہ سعی بخاری سے باب بنے اور حدیث پیش کی تھی لوگوں جنہ خابت میری سیارت ہوئی انہ میری سیارت ہوئی ان شیطان لا یتمث رو بی او بی سورت او کم آ اللہ آپ فرمان شیطان میری تصویر بانی نہیں ساکتا یہ کس نبی پاک بھی سیارت ہوئے اللہ اسے ابھی پتا ہے چھینڈ ہے پتا چھینڈ ہے اندہ دل نبی دے نظار کولوں راج دائی نہیں دل نبی دے پیار کولوں راج دائی نہیں میں نو ایو جے آس ہونا ہو لب دائی نہیں سون نبی دی زبان ساڑے واس تے قرآن کسے ہو ردہ بیان چنگا لگ دائی نہیں آپ فرمان بھی آج پھر مانگ لہ جو کچھ مانگ نہیں سر مہ شیط مانگ کی مانگ نہیں آج جو مانگ گا رب کو لے دیا گا حضرت تیر بھی سوچی بیگ کی مانگ اور کری نہ دوست شید میرا ربی سوچ رہا ہوئے جے اولاد مانگ میرے نبی دام اٹھارہ مہین عد ابراہیم کو ادخوا نہیں کر گیا ہے جے رزق مانگ نبی پاک چھلے چالی چالی دن آگ نہیں بل دی کی مانگ سوچ سوچ کہ آج سالوں کا مرافع کہ تا کہ محبوب آج چیزی لوڑی کوئی نہیں جے لے کے دیں 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 جے جن اپنا گوانڈی لے دیں اوپ یہ آنڈا سونے تو اٹھا گوانڈی ہوں کہ آپ نے اے نہیں فرمایا بھی جا تو میرا گوانڈی آپ نے فرمایا ہے اور نبی آنڈا گوانڈ جیج مل جناب موسی علی اسلام آنڈے یا اللہ میرا گوانڈی سب جنت دا گوانڈی اللہ اکبر اللہ اللہ قریب نے فرمایا میرے نبی موسی باہر بزار چلا جا سلانہ جلا کسائی گوشت بیچ رہا نا کسائی گوشت کرنے والا او تیرا گوانڈی حضرت موسی علی اسلام کود کوئی چلے گا اس سارا دن گوشت بیچتا رہا شام کے قریب کہیں لگے کہ آج میں تیرا مہمان موسی علی اسلام فرما لگے آج میں تیرا مہمان انہیں جلدی جلدی اپنے پیغام پہ دیا کہیں دائیں ایک بندے بجائیں دو بندے رکھ تیار کریا جی حضرت موسی علی اسلام فرما میں دیکھنا چاندہ تھی یہ عمل کی کر دا اللہ پاک نے میرا گوان کیوں بنا موسی علی اسلام فرما دے اپنے کار چلا گیا بگدی ماں ضعیب عمر اٹھ کے پیٹ نہیں سکتی چل پھر نہیں سکتی اپنی ماں دا سفر اپنے گوچ رکھ لے روٹی لے روٹی ٹکڑے شور پا رہے یعنی مار رج گئی اسمانہ ملے بھو کر کہیں دی اللہ میرے پتر نو موسی نبی دا گوان تھی فرما دے اماں دی دعا دے میرے بڑی شہ تبی ماں کو دعا لے لے کر میرے شہ حضرت مولانا عبدال شیست مجاد آباد اللہ انہ دی عمر فرما فرما کر دے ایک پاس ستر ولی دعا کرن ایک پاس کلی ماں دعا کرے اللہ ستر ولی اور ماں بھی دعا قبول فرما دے کبھی ماں کو دعا لے آتے کر تیرا کربار نہیں چل دا تیری دکان نہیں چل دی تیرے رد برکت کوئی نہیں کائنات حضار نے فرما ماں پیا بھی خدمت کر اللہ تیری دکان چلا دے گا گیڑا تو لکمہ پیورو کھلایا ہے نا یا دو دا کوٹ مانو کھلا آئی میرے تو عقید ہیں تو کسے مسئیبت چکابو آج ہیں او دا حوال لر پیش کر دے اللہ تیری مسئیبت دور فرما دے لے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساکو کھاڑ بھی آئے دعا کرو اللہ تیری 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 اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے سعی بخاری دی حدیث گوھر کریں آجے دوستو آپ فرما دے تین بند جار سن تین آدمی جار سن جان دیا جان دیا بارش شروع ہوگی ہندیری آگئی ایک پہاڑ دی گار ادھ جا کے لوگ گئے آجے پہاڑ دی گار داخلی ہوئے ایک پہاڑ دا پتھر اٹھو کھسکیا پھلے گار دے موہ گیا گیا پتھریں نہ وزنی پرے نہیں کر سکتے حالا نہیں سکتے نکل نہیں سکتے آپ مرے ہی مرے ہی بار نہیں جا سکتے ساڑھا کسے پتہ کوئی نہیں کر والا پتہ کوئی نہیں مبیل ہو دو کوئی نہیں سن رنگ مار دین دی کھا ہو آئے پہ اللہ یہ پہاڑ دی گار کھا ہو آئے پہ نہیں کسے پتہ کوئی نہیں بیلیاں دوستان پتہ کوئی نہیں کر والا پتہ کوئی نہیں تی 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 نوی بندے کھڑے لے او نیک یا رب وسیلہ پاو او نیک یا اللہ سم نے پیش کرو جی تی تو آڈیاں نیک یا قبول ہو یا ہم تی اللہ تو آم اس مصیبت تو نجات دے دن گے جا بخاری پڑھ دیکھ لے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ حطان دے دور بارش بند ہو گئی اگر تم رے فاروق ساتھی آنو بار لے گئے نبی علیہ سلام دے چا چا جی سردار عباس بار لے گئے تی بار جا کے دعا پہ منگ دے اللہ حم انا نتا وسل علی کا بن نبی پاکو لانے سے سونے آپ دعا کرو امام بخاری نے باپ بنے ہے صحیح بخاری اور حضیث پیش کی بارش بند ہوگی میرے مصطفاد زمانے ایک کارابی پینڈو بندہ زہافی بندہ آہ مسجد فچلے گیٹ پہ کھلو گے چا بخاری کی انجلی ہے ہے پینڈو جا آرابی یون ہے پینڈو زہافی کہ مسجد فچلے دروازی کھلو گے بتا کیا میں حضر غور کریا جی اللہ کرے عقیدہ صحیح ہو جائے آمین آمین او دول لانا او دول لانا اینی کہنے کہ محبوبہ می پا دے اینی آکھ اینی آکھ سونے می پا دے اینی آکھ سونے بارچ برسا دے اے پینڈو ہے جنگلی ایٹ کہ آندہ کی آندہ او دول لانا محبوبہ اللہ گے دعا مانگ دے اللہ رحمت بارچ پا دے صحاب بھی آدھا کی دے نبی راب کو لوں بارچ آن پو آ سکتا آن 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 او دول لانا او دول لانا محبوبہ 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 تیرے محبوبہ 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 تھی تھی میں بیٹھ دی تام وہ دی ایک بکری خرید لین اس بکری چاہ میری نیت بھی کہ میرے اللہ نے پاگ لا دی تے نیت صحیح ہوئے تے پاگ لگ دا تے نیت خوٹ ہوئے نا تے پاگ نہیں لگ دا یہ صدی کی مولانا خادم روم نے بڑی کیا ہی بات لکھی پتا رہی کہیں دیں او تھے قدیوی رب نہیں رحم کر دا او تھے قدیوی رب نہیں رحم کر دا جسے نیتاں دے چھوٹ ہوئے مانتی دی نیت چھ فرق پہ جائے سردان سام نہیں چل دا پیو پتر دی نیت چھ فرق پہ جائے دکان نہیں چل دی سیریان دی نیت چھ فرق پہ جائے کاروبار نہیں چل دے حکومت رہایا دی نیت چھ فرق پہ جائے حکومتاں نہیں چل دیا مولانا کندے نے او تھے قدیوی رب نہیں رحم کر دا جسے نیتاں دے چھ خوٹ ہوئے او تھوں بھرکتاں ربیں او تھا لیں دا جسے بیچ پرامان جوٹ ہوئے چگاں قدیوی او خیر نلو سیاں نہیں جسے واسدہ نتنا سوٹ ہوئے او سواز ویچ نفانی کوئی ہونداؤ گال گالے اندر جسے چھوٹ ہوئے ایک احمدہ اللہ سونے آن میں او توپا جواں دا او دی مزدوری ویچ دی تیم او دی بکری خرید لیم او دی پاگ لگ گئے اور ایجڑ بن گیا میں کچھ بکرییاں ویچ کے ایک شیڑو بھی خرید لیا ایک غلام خرید لیا ایجڑیاں بکرییاں دا ایجڑ بن گیا او اس بندے تے دن مندے آگایا او ایک دن میرے کھول آیا آکے کہیں دے اللہ دیا بندے آگا فلاں فلاں وقت چک میں تیری مزدوری کی تھی میرا ٹوپا دو ٹوپے جو مزدوری تیرے پاسے بندی تھی میں او گشے چاکے چھوڑ کے چلا گیا آج میں نوگریبیاں نے سانگ کر دیتا ہے او مزدوری میری واپس دے دیکھ ایک احمدہ اللہ سونے او میں پیٹھوں دار دے او نوکیاں آجنیاں بکرییاں پھر دیانے اے بھی تیریاں نے تے چھیڑو بھی تیرائی ایک اللہ او کہندہ میں ایک دکھی بندہ منو مزاق کرنا ہے دکھیانو مزاق نہیں کری دیکھ آندہ میں آکھ مزاق مزاق کوئی نہیں اے تیرے حسد توپے دیں سب کچھے تیری مزدوری دیں سب کچھے او بکریان آئیر لے گیا نال غلام بھی لے گیا دعا ماں دیں دا گیا کہیں دا اللہ سونے جے میری نیکی تنوں پسندے جیڑی مصیبت دے موتے سیاں ہیں سانوے دے چو نجاب دے دیکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پھر پھلے ہو رو گیا اللہ اکبر اللہ پھرکے نکل نہیں سکتے تیسرا بندہ کھڑا ہو گیا اے کہندہ ہے اللہ جی سے نو پتہ ہے میری ایک چاچے دی بیٹی انہوں میں برائی دی دعوت دیتی انہوں ساٹھ روپے بھی دیتے این برائی دے میلے اے نو میں نو خدا بھی یاد دلائی اے میں نو کہنے لگی اللہ کو نو در جاؤ اللہ کو نو در جاؤ بچ گیا برائی کو لو بچ گیا میں انہوں پیسے بھی محاب کر دیتے اللہ یہ میرا عمل پسند دے ایس مصیبت چو کر دے نبی علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک نے پتھر دور کر دیتا اے بچوں نکل گیا اور دوستہ کل کرنے مطلب دے دے ماں پیانا جے نیکیاں کریں گا اللہ دنیم آخر دیاں پریشانیاں دور کر دیں گے تے جے ماں پیانا ستایا آئی تے گل سوڑ لے کائنات نے سردار نبی فرما دینے میں اپنی آنکھانا لے کے ایک کچھ بندے مردے نے اگلا کے سارے جان دینے اے پھر زندہ ہو جان دینے پھر اگلا کے سارے جان دینے پھر زندہ ہو جان دینے میں کیا جبریل اے بندے کون نے جڑے سار دینے پھر زندہ ہو جان دینے پھر سار دینے پھر زندہ ہو جان دینے حضرت جبریل کین جنے سونے آم ایتوارڈی امت دیکھ او بندے نے جنہیں ماں پیانو تانگ کردے سان ماں پیانو ساڑھی رکھ دے سان ایک ایامت دے دن تک ساڑھ دے ہی رونگے اور ماں پیانو تانگ نہ کرے آکر میں تے شئی حدیث پڑے آئے اتا خو جائے بندے بھی ہوئے نے جنہوں ماں پیانو خسبو بھی آجان دی قدعہ تو انویں بھی آجان دی کہیں انو آجان دی ماں پیانو خسبو حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ملنی گئے جا کے کنڈی کھڑکائی بیٹے دی کرو آباز آئی حضرت جی بابا جی اسماعیل کوئی نہیں بابا جی فرما دینے اسماعیل کچھے گینے دل بنا ہدا سے نو بول کے کہنے لگی بابا جی او بار سے کار نو گیا ہے آپ فرما دینے پھر چوہڑا گزارا کے میں ہو رہے ہیں ایک این بیئے بس میرا ہی کام میں میں گزارا کی تیبے خیام اللہ سے پاک پیغمبر حضرت عبراہیم فرما دینے جو دو اسماعیلان فقر علیہ السلام میرے بلوں سلام انہوں کئی نالے کئی فالیو غیر اطبا تا باب کا اپنے دروازے بھی دلی زمینگی کیوں لا چھڑی سک انہوں کمی ہون میں آواتے بدل چھڑے فالیو غیر حضرت عبراہیم فرما دینے فالیو غیر اطبا تا باب کا انہوں کئی دروازے بھی چوگات بھی کیوں لا چھڑی سک بابا جی دے چلے گا اسماعیل علیہ السلام آئے نا اللہ جاندہ ہے اپنے مکان دی گلی چھپے نا تے باب دی خشبو آنے شروع ہو گئی تے پتا تھی فیندے نہیں آنگ نے اے تے خشبو میرے اب بے دی جاپ دی اے تے خشبو میرے اب بے دی جاپ دی حضرت نو تانگ ہے تی ملنے دی باپ دی گھر آئے تے پتا دے دسوں ہستی کوئی آئیے ماں پے آن دی خشبو اللہ وکھری بنائیے پر آن دی اے حسن جسدے دل دی صفائیے تینگے نے کون آیا تی خشبو ماں پی آن دیا نے کون آیا تھی تے بیوی دے دسوں دے انداد آن دی داڑی ہے ناتی رنگی ابراہیم نام سیم پیاروں تے شوکوں دھانوں اوہ کہیں دے سلام سیم ونگی چوگاٹ کوئی گل سمجھائیے ماں پے آن دی خشبو اللہ وکھری بنائیے پر آن دی اے حسن جسدے دل دی صفائیے عدرت اسمائیل فرما دینے اس آن والے بابینوں روٹی پانی کھلایا تھے کہ کوئی نہیں کہن دیئے نہ روٹی پوچھیے نہ پانی پتے آئے حالات ہونے پوچھے نے مید سے نے فرمایا کو پیغام دے گئے انہوں کہن دیئے سلام کہا گا سن نالے کیم دیتی دروازے بھی چوگاٹ بینگی کھولائی بدل سڈن اسمائیل علیہ السلام کڈا لیگ پتھرے کڈا وفادار پتھرے اصل کے گلے تھی اللہ پاک نے حضرت اسمائیل علیہ السلام دیکھ بارے چک انہاں قرآنش بیان کی تا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے کابر ابنوں جدوں بنایا ہے جی کر کے بنایا ہے اللہ فرما دینے میرے نبی ابراہیم جڑا تنوں پتھر دیاں گا جی گردن تے چھوئی رکھیں گا تے تامی اببا جی کہنے پھکارے گا تو اپنے پیوہ دی فرما برداری کی تھی ہو تو اپنے باپ دی فرما برداری کی تھی ہو تیرا بیٹا تیریاں فرمتاں کرے گا اللہ اکبر اللہ حضرت اسمائیل فرما دینے جانی باد بختیں اوہ تیک اببو ہمارے سیدھ جنہوں روٹی تو نہیں کھلائی جنہوں پانی تو نہیں کھلائی جانی باد بختیں اوہ تیک اببو ہمارے سیدھ آگوے چھلانگ لگائے رب دے پیارے سیدھ میری گردن تے چھوئی اوہ دے حکمو چلائیے ماں پہ آن دی خوشبو اللہ بکری بنائیے نتانانو گل میری سمجھنا آئیے اگل رتیان کریم اور نکاح کی تا رب دے پیارے نے سال کو پچھو پھیرے بابا جی نے مارے نیم آن کے بیکھے پت دے محل چوبارے نیم جتی آواد پتر تائیم اسماعی اللہ اسماعی اللہ پکارے آگ باب پتر جمیں چاہے بلا سکتا ہے باب جو ہے نا ایک غلط اور نکتہ نہیں داخل ہے اللہ تعالیٰ نے بابا جی آدم علیہ السلام پیدا کیتا ہے نا کہ بابا جی بھی کٹتے ادھر ادھر ہاتھ پیرے ہیں نا سارے روس ہم نے کر دیتے اللہ نے بابا جی آدم علیہ السلام نا فرمایا آگ تیری اولادی بچے نبی نے بچے ولی نے بچے نیک نے بچے برے نے بابا جی دیکھی جا رہے ہیں دیکھ دیاں دیکھ دیاں حضرت دعود علیہ السلام تے نظر پینا تے دعود نبی سونے بڑے سانے نبی ہوندہ ہی سونے انہیں آپ کانے ہیں تے لنگے ہیں لولیانو رب نبی تھا نہیں نا بناندہ آپ کہیاں نے انہوں نبی ماننے جنہیں سو ورہ جاڑی جی موتر کرنا جنہیں سو ورہ موتر کرنا ہے جنہیں سو ورہ تیانو اٹوانی میں لے رہنا انہوں نے نبود خاک کرنی نبی رب انہوں بناندہ جنہیں جہانوں سونا بھی ہوئے تے سیانہ بھی ہوئے دعود علیہ السلام بڑے سونے یا اللہ کونے اللہ نے یہ بھی ترہ بیٹا ہے یہ دا نا ہے دعود علیہ السلام اللہ دا نبی ہے یہ میرا نبی ہے بابا جی نے بیکھیا نا نبی دعود سونے بڑے نے کہ کہنے نے یا اللہ یہ دی عمر کی نہیں اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبی دعود یہ دی عمر سٹھ سال یا اللہ سونہ بڑا بڑا آئی عمر تھوڑی بھی تھی اللہ باق فرمان دینے میں آتے جنہیں عمر دینی تھی دے چھڑی تو گل کر حضرت آدم علیہ السلام کہنے دینے اللہ جی میری عمر کی نہیں ہے اللہ کریم فرمان دینے تیری عمر ہزار سال کنے سال ہے ہزار سال بابا جی دی عمر ہزار سال کہنے لگے یا اللہ میری عمر چونہ چالیس سال میرے اس پتر نو دے دیو چالیس سال حدیث پاک سے لکھیا ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہنہ تفسیر ابن کثیر اس عید دی تفسیر چوی اے رویت لیندی سب تو بو ہو صغیرن اور کبیرن چھوٹی گل ہوئے اوہی لکھ لکھ کرو بڑی بات ہوئے اوہی لکھ لکھ اللہ نے فرمایا فرشتیان حکم دیتا آدم کو لو انگو اٹھا لوالو تحریر کروالو متہ کارنو ویر نہ جائے بابا جی کو لو فرشتیان سام کرو آلیا متہ کارنو ویر جائے بابا جی بھی نو سو تے سٹھ سال عمر پوری ہوئی نا نو سو تے سٹھ سال اینہی بہارہ بابا جی نے ویخ لیا نا تے ازرائیل آگیا یعنی کہ ملک الموت آگیا بابا جی تیار ہو جاؤ تے حضرت آدم علیہ السلام کہیں لگے آجے تے میری عمر چالیس سال باقی نو سو سٹھ سال گزاری بہت چاندہ آجے چالیس سال رہی تھے کہ ازرائیل آسام نا آلی چکی لگ کہنا دیکھو نا آج تحریر سو آڈی اسا اپنے پتروں لے کر دیتے نے چالیس سال بابا جی بے وہ کہنے لگا ہے کہ تے تحریر میری پر میں آنی جاندہ میں آجی عمر پوری کر کے ہی جاؤں بیر گئے بابا جی ان مسئلہ ہے کہ شاید کوئی چیز صدقہ کر دیئے کہ پھر لئیے واپس ایک چیز اللہ کے رات سیڑی تھی پھر لگو واپس کائنات کے سردار نے فرمائے ال آئے دو تھی صدقہ تھی کل کل میں یہودوں بھی کہا ہی صدقہ کر کے دوبارہ واپس لیندہ ہے نا ایمی جنہیں کتاں کیا کر کے دوبارہ لیں کھاندہ ہے کیا ہے فتوہ بابا جی پہ لگے گا ہرگز نہیں اللہ دسنا چاندے نے صدقہ کر کے واپس لیندہ والا وہ دی مثال پتے ورگیے پر سنو نوجوانوں بڑا باپ تے بڑی مام اپنے پتر نو تھی دے بھی دے وہ دا جی واپس لیندہ کرے وہ لے سکتا نو کدھی گناہ نہیں ہوئے اللہ نے ماں پہ نو حقی نا بیچے دے اللہ ماں پہ نو قدر دی توفیق عطا فرمائے سال کو بہت بھی رہا ہے نا حضرت اسمائیل دے تلا دی آئیت عبادتی اسمائیلہ اسمائیلہ پکار آم 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 محبت کر پہنچی پیار آم او نئی گے گھر حضرت گیش کار آم تسی رکھو تشریف آم انتا ہی آم اللہ او بی بی بڑی چنگی شک حضرت ابراہیم علیہ السلام دی او نو بڑی چنگی شک آکے دروازہ کھٹکایا آب آب دی اسمائیل اسمائیل اگو نو بول کے کہن دی بابا جی اسمائیل تے کر کوئی نین آب فرما دے بیٹا دل بڑھا دا آس کتھے گینے اے بی بی بڑی چنگی آن تو آڈا سیر بھی تو دین نین آن بابا دی خدمتہ کرن دی بابا خوش ہوئی جا رہے ہے بیٹا تو آڈا گزارا کمیں ہو رہے ہے بی بی کمیں جواب دین دی گل در پیان سن لو یہ کہن دی لو کی خامن آن آج یسی گوشت اڈام دے رب دے ایسان جن کی بیچ نہیں آم دے پڑ دے نماز سج دیکھ سی سج جک آم دے بڑا ایسان اللہ صاح حضرت ابراہیم فرما دے بی اسماعیل آن انہو میرا سلام کئی نہ لے کئی درواز دی چو گاٹ حلانی بھی نہیں ای دلیز حلانی بھی نہیں حضرت اسماعیل اپنے بزار دی اپنے مکام دی گلی چھ بی نا تے بابے دی پھر خوش بھوانی شروع گی تے کی کہن دے نے کہتے خوش بھو میرے اب دی جاپ دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی کر آئے تے پچھ دے دس سوم ہتی کوئی آئیے دل موکدی مکام آبیر ایک بندے نے اپنی مانو موڈیاں تے چوک ساتھ حاج کروائے کنے آج ساتھ آج تو ایک دن دو دل دن موڈ ماری بیچھا انہ اپنی مانو موڈیاں تے چوک ساتھ حاج کروائے ساتھ واج کروائے فار گو آئے اینج اللہ سونے آئی میں اپنی مانو ساتھ جو روح دیتے نے اون تے میری مانو آگ آگ ہو گیا آئے گانا اتوا واج آگ دیے آج تے تیری مانو تن جن لگ آم جڑا ٹھنڈا ہاتھ کا فریاسی عوضہ بھی مولنی دے سکے آئے ایک بندہ اپنی مانو موڈیاں تے چکے اے چھے کھنٹے آدھا سبر کنہ دن آج کر دا تتیر دا لاکہ گرمہ لاکہ بوتی رکھ دے اسے کباب بن جان دی اے اپنی مانو موڈیاں تے چکے کعبہ تُلہ بھی زیارت کروارے آئے آسمانہ ملے مو کر کے کنگ دا اللہ سونے ہون تے میری مانو حق آدھا ہو گیا آئے گانام آواز آن دی ایک دن سر بھی بڑی سکھ تُو مانو بست تے پشاب کر دی تیری مانو تے غریبی بڑی سن تیری مانو تے غریبی بڑی سکھ اور کپڑا کوئی نہیں تیری مانو آپ گلی جگہ تے ستی تیم اپنے سینے تے لٹایا اور جیسے او تے قراب بھی حق نہیں آدھا کر سکھ آئیں اور مانو احسان کون دے سکتا ہے باپ احسان کون دے سکتا ہے مانو خدمت دے بدلے کون دے سکتا ہے مان اللہ پاک نے ایسی چیز بنا سڑی اس وات سے دیرہ قرآن کہہ رہے ہے جے ماں پہ دنیا تو ترجان جنیا نے بلا دانے اللہ پاک فرمان دینے اوہ دعا ماں کر دینے رب رحم مہما کما رب یانی سگی رام اللہ کے دعا ہے اللہ ماں پہ دی قدر دی توفیق عطا فرمائے علماء اکرام ماشاءاللہ کبھی آ چکے اس وات میں اینہی لفظات اجازت جانا آخر دعوان الحمد اللہ رب اللہ